آگے سمندر پیچھے جشمن کا لشکر آگے سمندر پیچھے فیرون کا لشکر وہاں اللہ کی مدد آتی ہے مار چھڑی چھڑی مارتے ہی سمندر پڑ گیا راستہ بن گیا یہ مدد تھے اللہ کی پروفٹس کے ساتھ میں اور ایک دفعہ تھوکر لگتی ہے تو اے موسیٰ سمل کر چل اب تیری ماں نہیں رہی اس دنیا میں دعا کرنے کے لیے کیا نہیں پروفٹس کے ساتھ میں پروفٹس کو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اے موسیٰ سمل کر چل اب تیری ماں نہیں رہی اس دنیا میں تیری لیے دعا کرنے کے لیے یعنی ماں جب تک ہے اس کی دعاوں میں وہ طاقت ہوتی ہے ہم بدعائے لے رہے ہیں ماں کی ہم پریشان کر رہے ہیں ماں کو موسیٰ علیہ السلام کو آگا کر رہے ہیں اللہ کچھنے فیوریٹ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے کچھ ایڈیا ہے آپ لوگ کو کیسا مرتبہ جس کے چھڑی مارنے سے سمندر پھڑ جا رہا ہے ویسے موسیٰ تو اللہ سبحانہ وتعالی آگا کرتا ہے اے موسیٰ سمل کر چل بہاڑ پہ چل رہے ہیں ٹھوکر لگی ہے ایسے ہوتا نا ہمارے ساتھ اللہ کا میسے جا رہا ہے سمل کر چل آپ تیری مانئے شیز نو مور یہ ٹیچنگز ہیں اللہ کے ایسی تربیت کی اللہ نے پروفٹس کے ساتھ آیا تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کی دعا کی کتنی ضرورت ہے تو ہم تو ادنے کچھ بھی نہیں گنے گار تو ہمیں کتنی ضرورت ہے ماں کی پھر ہم ماں کو ٹھکرا دے رہے ہیں ایسے جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں اس حال میں بیٹھے ہیں آج سے بہتر دن ان کے زندگی میں نہیں ہے توبہ کر لیں اپنی ماں باپ سے اس کے بعد اللہ سے کیونکہ تکلیف آپ نے ماں باپ کو دی ہے پہلے انہیں ساری بولنا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے رجوع ہو کر اللہ کو ساری کہنا ہے والدین کا ایسا مرتبہ ہے اور آپ لوگ عجیب ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے والدین کی دعاوں میں غزب غزب کا پاور ہوتا ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میرا پڑوسی کون جنت میں میرا پڑوسی کون ہے جنت میں وہ فلانا بچر بچر پتا کسائی جو گوش بیشتے ہیں ارے یہ کیسا کہاں ہے وہ جگہ ہے وہ تلاش میں جاتے ہیں اب جانے کے بعد گھر تک گئے اب اس زمانے میں مہمان نوازی بہت آلے درجے پہ ہوا کرتی تھی کوئی مہمان آ جائے تو سب لوگ اچھے سے دیکھتے تھے بلے آپ کے گھر رکھنا چاہتا تھا بالکل آئیے رکھئے اب وہ بیٹھے تھے ماں کے خدمت کرنے گیا وہ ماں کو کچھ کھانا وانا بنا کے کھلا رہا تو ماں دعا دے لیے تو مرنے کے بعد تیرا گھر جنت میں موسیٰ کے برابر میں ہوئے اے پگلی کر کے یہ بول رہا کیوں پروفیٹ کے برابر میں کہاں کس کو ملتی ہے تو یہ آئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پوچھے کہ ماں تُس سے کان میں کیا بول رہے تھے ارے وہ چھوڑ دو ایسا ہی بولتے رہے تھے پھر بعد میں پوچھتے نی نی کیا بول رہی تھی وہ ماں ارے نی نی وہ ایسی دیوانی ہے نی نی دیوانی نہیں کچھ بول رہی تھی کیا بول رہی تھی ارے اس کو کچھ نہیں معلوم وہ بول رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں میرا جنت میں گھر ہو یہ دعا دی رہی ہے مجھے سننے والے کون موسیٰ علیہ السلام دعا خبول ہوئی کس کی دعا ماں کی دعا پروفٹس کے برابر میں سلا دیتی ہے یہ طاقت ہے ماں کی دعا آج ماں کو ہم رولاتے ہیں ٹھکراتے ہیں بد کلامی کرتے ہیں گردن توڑ دیتے ہیں چھوری سے ڈراتے ہیں یہ آج دس میں منیمم کہہ رہا ہوں منیمم میکسیمم اور زیادہ ہو سکتے چار گھروں میں ہے یہ کہانی ہر دس میں چار گھر میں یہ کہانی ہے جو بچے والدین کے ساتھ غلط بڑھتا ہو کر رہے ہیں اب آنے والا زمانہ کیسا ہوگا آج بہترین دن ہے ریالائز کر لیں آپ کو اتنی ساری باتیں آپ کے سینے میں آپ کے کان کے ذریعے سے آپ کے دل میں اتریں اگر ذرا بھی کلمہ والا آپ کا سینہ ہے تو موم ہو جانا دل آپ کا اور توبہ کر لینا آپ نے معافی طلب کرنا اپنے پیرنٹ سے اللہ سے بھی معافی طلب کر لینا یہ مرتبہ والدین کا ہے اب اس کے اگینس جائیں گے خسارے میں ہیں آپ نقصان میں ہیں آپ اس بات کو لکھ لیں